ڈلی کی جیل میں بند مہاتھک سکیش چندرشیکھر نے ایک بار پھر چٹھی لکھی ہے اس بار اس نے ڈلی سرکار کو نہیں بلکہ جیل پرشاسن کے خلاف آروپ لگائے ہیں سکیش نے اینڈر چارسی کو چٹھی لکھ کر جیل ادھکاریوں پر مانسی پرتارنا دینے کا آروپ لگایا سکیش نے اس لیچر میں آروپ لگایا ہے کہ جیل ادھکاریوں نے اسے اربند کےج ریوال ستی اندر جین اور پورو جیل ڈی جی سندیب گویل کے خلاف دیئے گئے بیان کو واپس لینے کو کہا ہے اسے لے کر اس پر لگاتار دباب بنایا جا رہا ہے چندرشیکھر نے اپنی چٹھی میں کہا ہے کہ ادھکاریوں نے اس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بیان واپس نہیں لیتا ہے تو ٹلو تاج پوریا کی طرح اور انکت بجر کی طرح اس کی بھی جیل میں ہتھیا ہو جائے گی سکیش نے آروپ لگایا ہے کہ اس سے پروٹیکشن منی کی مانگ کی جا رہی ہے اس کو ادھکاریوں نے اس کی مانگ پوری کرنے کے لیے ساتھ دن کا وقت دیا ہے سکیش نے اپنی چٹھی میں کہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن جیل ایڈمنیسٹریشن ہے سکیش نے این اچارسی کے ادھکش سے سرپرائز جیل وزٹ کرنے کی بھی اپیل کی ہے سکیش نے چٹھی میں لکھا کہ اسے جیل میں پوری طرح سے امانوی استھیتی والے وارڈ میں رکھا گیا ہے اسے جیل میں اکیلا رکھا گیا ہے اور اسے دوسرے قائدیوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے حالانکہ سکیش چندر شیکھر کی یہ پہلی چٹھی نہیں ہے اس سے پہلے وہ کئی چٹھیوں لکھ چکا ہے جس میں کئی بار وہ دلی کے سی ایم اروند کے جیوال پر آروپ لگا چکا ہے وہیں بولیورڈ ایکٹریس جاکلین فرنانڈس کو بھی اس نے کئی بار چٹھی لکھی ہے سکیش پہلے بھی تیہار جیل پرشاہ سن پر آروپ لگا چکا ہے چونکہ لگتار تیہار جیل چرچہ میں ہے ابھی حال ہی میں وہاں پر ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی ہے کیا دینے ستیندر جین کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں آرام تربی والے تلو تاجپوریا کی ہتیا ہو چکی ہے اور اب پھر سکیش جو ہے وہ تیہار جیل پرشاہ سن پر اتنے بڑے آروپ لگا رہا ہے اس کو لیے اگر میٹنگ بھی ہوئی تھی اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا واقعی ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ تیہار میں انسے فیل کر رہا ہو یا یہ اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے تو وکٹیم کار کھلنے کی تو جو بھی اپنا کومنٹس میں بتائیے گا تا مام ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ایوی پی لائک کے ساتھ